السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل جب سے سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا ہے اس وقت سے پوری امت مسلمہ سراپہ احتجاج ہے عالم اسلام کی مرکزی قیادت خصوصاً ترکیہ سعودی عرب اور پاکستان نے سویڈن حکومت کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسلاموفوبیا کی روک تھام پر زور دیا ہے اور سویڈش حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کو فیل فور سزا دی جائے اور آئندہ ایسے گھناؤنے فیل کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سویڈن بار بار قرآن مجید کو جلانے کی گھناؤنی حرکت کیوں کرتا ہے قرآن پاک کو ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے جلا کر سویڈن کیا پیغام دینا چاہتا ہے سویڈن ترکیہ کو انڈر پریشر کیوں کرنا چاہتا ہے ترکیہ اور سویڈن میں کیا تنازہ ہے ہم آج کی ویڈیو میں قرآن مجید جلانے کے پیچھے اصل محرکات کا جائزہ لیں گے اور ترکیہ کے مردانوار جواب کا بھی ذکر کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین ترکیہ نے سویڈیش حکومت کو اس بدترین فیل کا ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے کہا کہ اگر سویڈیش حکومت چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے چنانچہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ ہم اہل اسلام کے مبارک دن کے موقع پر ایسے گھناؤنے فیل کی پرزور مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اس طرح کے اسلاموفوبک اور مسلمان دشمن حرکات کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے اور اگر کوئی اس طرح کی ظالمانہ حرکتوں سے نظریں چوراتا ہے تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ سویڈن حکومت نے قرآن مجید کو جلانے کی باقاعدہ اجازت دے کر مجرمانہ غفرت کا اظہار کیا ہے ناظرین سویڈش سپریم کورٹ کا طرز عمل نفرت بھرے خیالات اور حرکات کو تحفظ فرہم کر رہا ہے جسے پولیس نے دخل انتازی کر کے روک دیا تھا سویڈش سیاستدان راموس نے باقاعدہ سپریم کورٹ سے قرآن مجید کو جلانے کی اجازت مانگی جو اسے دی گئی اسے پہلے بھی ترکیہ اور عراق کے صفارت خانوں کے سامنے قرآن مجید کو جلانے کی جسارت کی گئی جسے پولیس نے روک دیا تھا ناظرین ترکیہ نے مذہبی مقدسات کی ان بے احترامیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے یاد رہے کہ سویڈش سیاستدان راموس نے اسی سال ترکیہ کے صفارت خانے کے سامنے قرآن مجید جلانے کی کوشش کی تھی اور جب یہ معاملہ سویڈش عدالت میں چلا گیا تو عدالت نے اسے قرآن مجید جلانے کی باقاعدہ اجازت دے دی ناظرین اب آئیے اس ساری غلط حرکت کے پیچھے جو موجود پس بنظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ ڈیڑھ برس سے ترکیہ نے سویڈن کو ناٹو اتحاد میں شامل ہونے سے روک رکھا ہے ترکیہ نے ہی چاہتا کہ سویڈن ناٹو اتحاد کا حصہ بنے کیونکہ ترکیہ کا مطالبہ ہے کہ ترکیہ کے خلاف کام کرنے والے دہشتگرد سویڈن میں موجود ہیں پہلے سویڈن وہ دہشتگرد حوالے کرے لیکن سویڈن انہیں حوالے نہیں کرتا چنانچہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے لیے اور سیاسی اختلاف بنانے کے لیے سویڈن قرآن مجید کو ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے جلا کر ترکیہ کو انڈر پریشر لانا چاہتا ہے دوسری طرف طیب اردگان کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے ان کے بیٹے کے خلاف کرپشن کا چارج لگا کر ایک کمپین کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے لیکن صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ کرپشن کا الزام لگا کر سویڈن مجھے دباؤ میں لانا چاہتا ہے سویڈن جو کر سکتا ہے کرے اس سے ہمارے فیصلے متاثر نہیں ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنے مزبان مفتی رزوان کو اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہی روز آف اسلام ٹی وی آفیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ عزیز ایسے ہی معلوماتی بلوگ کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ نگہ بان